السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل All About Pakistan دوستو آج ہم آپ کو خیبر پختونخواہ کے زلہ ہریپور میں واقعہ گاؤں سرائے نحمد خان کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حقائق پر مبنی باتیں بتائیں گے اور آپ کو یونین کونسل سرائے نحمد خان کی سیلوی کرائیں گے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ میں سے نئے آنے والے محسوس دوستو سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل All About Pakistan کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود کے انٹی کے بٹن کو بھی پیس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین سرائے نحمد خان ہریپور شہر سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے سرائے کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ اور نعمد خان یہاں کے بہت بڑے خان تھے جن کا اس دور میں سکہ چلتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں کا نام سرائے نعمد خان رکھا گیا یہ گاؤں پاکستان بننے سے پہلے کا آباد ہے جہاں اس دور میں سکھوں کی بڑی قدات آباد تھی لیکن جب ملک پاکستان قیام عمل میں آیا تو یہ سکھ ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے ساف ستری پختہ سڑکیں سڑک کے کنارے لگے انچے انچے خوبصورت ترخت اس گاؤں کی خوبصورتی کا اہم رکن ہے سردیوں کے موسم میں یہاں کا موسم بہت سرد رہتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہاں کا موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے اس گاؤں میں بڑے بڑے پوڑ کے درخت بھی ہیں جن کی ٹھنڈی چاؤں میں لوگ آرام کرتے ہیں اس گاؤں کے لوگ بہت خوش اخلاق اور میمان نواز ہیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں یونین کونسل سرائن عمد خان کے ساتھ کافی دیاتوں کی آبادیاں چھڑی ہوئی ہیں جن میں نور پر، این پر، پسوال، بانڈا، سیریاں، ترپانیاں وغیرہ سرائن عمد خان کے دونوں اطراف انچے انچے پہاڑ ہیں پانی کے بیٹھے ہوئے چشمیں، سرسبز، کھیت، انچے اور خوبصورت درخت، چہچاتے، پرندے، کھلی فضاء میں کھومتے، مویشی اس گاؤں کی خوبصورتی میں اہم گردار ادا کرتے ہیں اس گاؤں میں کافی قوموں کے لوگ آباد ہیں جن میں گجر، آوان، کنولی، آباسی اور خان ہیں اس گاؤں کی تیس فیصد آبادی کا داروں مدار زراعت اور مویشی پالنے پر ہے پندرہ فیصد لوگ سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں یہاں کے کافی لوگ طبعی، مسکت، پہرین اور سعودیہ میں بھی برسرے روزگار ہیں اس کے علاوہ باقی لوگ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جابز کرتے ہیں سرائن عمد خان میں بچوں اور بچیوں کے لیے سرکاری سکولز بھی ہیں جہاں یہ میاری تعلیم حاصل کرتے ہیں بہترین مسادسہ کی نگرانی میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں بہت سے پرائیویٹ سکولز بھی ہیں جو تعلیمی میدان میں اہم گردار ادا کر رہے ہیں سکولز زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم کا روجان کافی ہے سرائن عمد خان کی عبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے اس چھوٹے سے بازار میں ضرورت زندگی کی ہر شہر موجود ہے اس بازار میں بہت سے جنرل سٹورز، کپڑے کی دکانیں، مٹی کے برطن، گلوسری کی شاپس، بارور شاپس، تندور، ہورٹل اور جوتوں کی دکانیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت بڑے رکھے پر ایک سرکاری حضرتال بھی ہے جس کا نام ٹاپ ڈی حضرتال ہے اس گاؤں میں دو بینک اور پوسٹ آفیس بھی ہیں بینک موجود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سہولت میسر ہے اور ان کو اتنے دور ہری پر شہر کا رخ نہیں کرنا بڑتا اس کے علاوہ یہاں بہت سی مساجد بھی ہیں جہاں لوگ پنجگانہ نماز اور دین کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں سرائن عمد خان میں دو بڑے اولیاء اکرام کے مزار بھی ہیں رکھے کے لحاظ سے علی محمد سرکار رحمت اللہ علیہ کا تربار ہری پور کا سب سے بڑا تربار ہے علی محمد سرکار رحمت اللہ علیہ کا فیض آج بھی لوگ دور دراز سے آ کر حاصل کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے تربار پر حاضری دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں علی اکبر شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقت کی اور لوگوں میں دین کی تعلیمات عام کی کومنٹس باکس میں ہمیں کومنٹس کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے آسٹ آم اشہزاد کو اجازت دیجئے اللہ نیکے باہن